السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما چینل مظہر میو آئیے فرینڈز بینہ ٹائم ویس کے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز عمر اکمل بہت خطرناک کھلاڑی ہیں لیکن اپنے ہی ٹیم کے لئے احمد شہزاد بھی اچھے کھلاڑی ہیں لیکن اپنے ہی ٹیم کے لئے اپنے ہی ملک میں تو ایسی بیٹنگ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے ایک بڑے پلیئر ہیں لیکن باہر ان سے کچھ نہیں ہوتا اور نون لیگ کے ایک بندے نے ان کے اوپر بہت بڑا پتہ نہیں اب یہ الزام ہے یا واقعی صحیح ہے اور ویسے پہلے تو نون لیگ کے بندے بندہ اگوی مشاہد اللہ اس نے دعویٰ کیا اس سے پہلے بھی مجھے تو ڈاؤوٹی تھا ان دونوں کو اچانک ٹیم میں شامل کرنا پتہ نہیں کیا وجہ تھی لیکن چلیئے فرینس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو اس کی باتیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کچھ کہا ہے تو چلیئے فرینس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینس مشاہد اللہ نے انکشاف کیا نون لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ نے انکشاف کیا ہے کہ ایمش حداد اور عمر اکمل کو بہت اوپر کی سفارش پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مصبا ہول حق نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں کھیلیں مصبا کی ٹیم مختلف تھی انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایمش حداد اور عمر اکمل کی شمولیت سے ٹیم میں بددلی پہ پھیلی ہے ٹیم میں ایک دوسرے کے خلاف وہ جھگڑے فسادات پھیلے ہیں اور ٹیم پر برا اثر پڑا ہے اور مصبا پر برے اثرات پڑے ہیں سفارش پر کھلاریوں کو شامل کرنے کی وجہ سے پاکستان پر پرلے درجے کی ٹیم سے تین سفر سے ہرا مشاہد اللہ نے کہا ہے کہ مصبا الحق کا قصور مشاہد اللہ نے کہا ہے کہ مصبا الحق کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے بتیس لاکھ کی نوکری بچانے کے لیے دباؤ قبول کیا انہوں نے الزام عید کیا ہے کہ کرکٹ کے وفادار اور کرکٹ کے پی ایچ ڈی پاکستان کرکٹ کے نقصان کے ذمہ دار ہیں خیال رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹونٹی سیریز میں سری لنکا کی ہاتھوں تین سفر سے وائٹ وائش کا سامنا کرنا پڑا تھا حالانکہ مہمان ٹیم کے کئی اہم کھلاڑیوں سے محروم تھی حالانکہ مہمان ٹیم کئی اہم کھلاڑیوں سے محروم تھی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ہیڈ کوچی سیلیکٹر مشبا الحق نے ٹیم کا اعلان کیا تھا جس میں عمر اکمل اور احمد شہداد کی واپسی ہوئی تھی احمد شہداد ایک سال بعد قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے تھے انہوں نے آخری بار 13 جون 2018 کو سکارٹ لینڈ کے خلاف قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی تھی عمر اکمل بھی تین سال بعد قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم میں واپسی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی آخری بار 27 ستمبر 2016 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی تھی تاہم دونوں ہی بیسٹ مین ناکام رہے عمر اکمل نے ابتدائی دو ٹی ٹونٹی میچز میں سیفر سکور کیا جبکہ اہمش ہزاد چار اور دوسرے میچ میں تیرہ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تیسرے ٹی ٹونٹی میں دونوں کو ڈراؤپ کر دیا گیا شکست کے بعد رنس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا نے ٹیم کی کارتگردی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ صرف دس دن میں نمبر ون ٹیم کو کیا ہو گیا اب یہ خبریں بھی سامنے آئیں ہیں کہ ہیڈ کوچ مسبہ الہک سری لنکا سے ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست کے بعد کپتان سمیت بعض سینئر کھلاڑیوں کے رویوں سے ناخوش ہیں انہوں نے کھلاڑیوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی شکایت کی ہے ذرائع کے مطابق مسبہ الہک نے سینئر کھلاڑیوں وہاب ریاض وحری سوہل اور ماد وسیم کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ کئی کھلاڑی ٹریننگ کے لئے سنجیدہ نہیں ہے وہاب ریاض حری سوہل اور ماد وسیم ٹریننگ سے جان چھڑاتے ہیں مضبہ الہک نے یہ شکوا بھی کیا ہے کہ سرفراز احمد نے بھی باہیسیت کپتان ذمہ داری کا مظہرہ نہیں کیا فرنس اب تک کی یہی اپ ڈیٹ ہے اور جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے تو اس کی خبر میں میں آپ لوگوں کو تک جلدی ہی پہنچا دوں گا تو اس کے لئے فرنس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے تو اس کا ایک نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ